اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈ ٹورس کے موجز مہمانوں السلام علیکم امید رائب سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو آج کا ہمارا ویڈیو جو ہے وہ پاکستان میں ٹرینڈنگ میں آنے والے لوگوں کے اندر جو ہے وہ سنسناحت پیلا کرنے والے ڈرامے ارتگل کے بارے میں ہیں تو ویڈیو کے اغاز سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیوں ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو بیل کا آئیکن جو اس کے بلکل ساتھ موجود اس کو دبا دیں اس سے ہوگا کہ آپ کو ہماری جو لیٹس ویڈیو ہوں گے اس کے نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملیں گے کیونکہ ہم اپنے چینل کے اندر لیٹس ویڈیوز لائک ٹرینڈنگ کی ٹورسٹ کی اور نیچر کی اس کے علاوہ جنر نوڈج کی ویڈیوز جو اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے کافی انفرمیٹنگ ہو سکتی ہیں اور آگے جا کے انشاءاللہ ہم بہت بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کے لئے لانے والے ہیں سو وہ نہ ہو کہ آپ اس چیز سے محروم ہو جائیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا ارتگول ڈرامے کے بارے میں جو پاکستان میں ابھی لاؤنچ ہو چکا ہے پی ٹی وی کے اوپر اس کو نو بجے دکھایا جا رہا ہے ارتگول ڈرامے کے اندر یہ موجود ہے تو سب سے پہلے میں اس کی ہسٹری کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ ارتگول ڈراما جو ہے یہ ترکی میں سب سے پہلے سٹارٹ کیا گیا ہے یوں سمجھیں کہ اس کا جو آغاز ہے اس کو جو فلم آیا گیا وہ ترکی میں فلم آیا جا رہا ہے اور اس کے اندر سب سے بڑا سب سے زیادہ جو یوکدان ہے وہ وہاں کے صدر تیب اردگان کا ہے یوں سمجھیں کہ تیب اردگان ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اس ڈرامے کو جو فلمانے کے لیے اس ڈرامے کو جو ہے وہ چلانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی بہت زیادہ قاوشیں کی اور اس ڈرامے کو منظرے آم پہ لائے گیا جیسے یہ ڈراما آغاز ہوا جیسے یہ ڈرامے کی سٹارٹنگ ہوئی تو یہ بہت زیادہ فیمس ہوتا گیا بہت زیادہ لوگوں کو پسند آتا گیا اس کی دو ریزن تھی پہلی ریزن اس کی یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کی تاریخ اور ہسٹری پہ بنایا گیا تاکہ سلطنت عثمانیہ میں جو مسلمان تھے وہ کس قدر طاقتور اور کس قدر بہادر تھے اور انہوں نے کس قدر جنگیں لڑی اور غیر مسلموں کو جو ہے وہ آشکس دی تو ایک اس بجا سے جب مسلمانوں نے اپنے ہسٹری کو دیکھا اپنے جو ہے وہ بیکگرونڈ کو دیکھا کہ کس طرح سے وہ ترقی کرتے جا رہے تھے تو اس بجا سے یہ ایک فیمس ہوا اور دوسری اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے پیچھے جو موجود ہمارے تیہ بردگان تھے اور دوسرے اسلامی مالک کے جیو لیڈر سے انہوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ پرموٹ کیا ہماری سوشیل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ پرموٹ کیا تو اس بجا سے یہ ڈراما پاکسان کی اگر آپ بات کروں تو عمران حان نے وزیراعظم پاکسان کے ہیں انہوں نے اس چیز کا حکم دے دیا کہ اس ڈرامے کو آپ دیکھیں اس میں بہت زیادہ آپ کے لیے سیکھنے کے لیے سمجھنے کے لیے بہت کو موجود ہے تو یہ دو چیزوں نے اس ڈرامے کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت حد تک جو ہے وہ کوششیں کی دوسری بات آگئی اس ڈرامے کے بارے میں اس ڈرامے کے کریکٹرز کے بارے میں اس ڈرامے کے اندر موجود ایکٹرز کے بارے میں اس ڈرامے کی سٹوری کے بارے میں کیا چیز ہے تو جیسے کہ میں نے بھی سٹارٹ میں بتا دیا تھا یہ ڈراما جو ہے یہ سلطنت عثمانیہ پہ بنایا گیا ہے مسلمانوں کی تاریخ ہے اس میں جس میں جو ہے وہ ہم نے مسلمانوں نے کافی زیادہ جنگیں لڑی ایک قبیلے یہ بارے میں بتایا گیا جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور وہاں پہ ہمارے جو دشمن تھے دشمن کون تھے اس کا جو تذکرہ ہے وہ اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ کروں گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا تجسس رہے اور مجھے بھی بتانے میں مزا ہے تو ان دشمنوں نے مسلمانوں کی سلطنت پہ حملہ کر دیا مسلمان ایک چھوٹے سی قبیلے میں جا کے قید ہو گئے اور بند ہو گئے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا اس قبیلے کا ایک سردار تھا اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت بہادر اور بہت بڑا جنگ جو تھا سلطنت عثمانیہ کا وہ ایسے سملے کے اکلوتا وارث چل رہا تھا اس کا نام ارتگل تھا اس نے پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ شروع کیا آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کو انصاف دلانا شروع کیا وہ قبیلہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا وہ چھوٹا سا گاؤں جو تھا اس کی اندر جو تعداد تھی وہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئے لوگ دور تراز علاقوں سے جن کو خطرہ تھا ان دشمنوں سے وہ ارتگل کی جو سینہ میں آنا شروع ہو گئے وہ ارتگل کے قبیلے میں آکے اپنے آپ کو محفوظ ہمیں نشر ہو گئے آہستہ آہستہ یہ بڑھتی گئی اور جنگ جو ہے وہ اپنے مین پوائنٹ کو پہنچی جس کا جو پوائنٹ تھا وہ شاید ابھی جا کے آگے سیزنز میں بتایا جائے ابھی تو چوتھا پانچمہ سیزن چل رہا ہے آگے جا کے سیزن میں بتایا جائے لیکن سیزن میں بتانے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں گا آپ کو جو آخری سیزن ہوگا اس میں وہ حقیقت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی جو آپ کے بلکل رونٹے کھڑے کر کے رہ جائے گی اس وقت جو میرا کیمرہ میں آنا ہے اس کی ہنسنز کی آنکھوں میں پانی آ چکا ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اس کی حقیقت آپ کو جا بجا بتاتے ضرور رہیں گے سیزن کا مقصد کیا تھا اور کن کی جنگ کس کے ساتھ ہوئی اور اس کی وجہ کیا تھی پلس ہماری جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ بلکل اریجنل فیکٹس ہوں گے اس میں ہٹنے والی کوئی بات نہیں ہے وہ بلکل اریجنل فیکٹس ہوں گے سلطنتی عثمانیہ کے بارے میں سلطنتی عثمانیہ کیا تھی اور اس کی جنگ کا آغاز کیوں ہوا کن کے ساتھ وہ جنگ تھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا بہت جلد حاضر ہوں گے اس ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ یہ ویڈیو دو سے تین دن کے اندر اپلوڈ کر دی جائے گی آپ کی ویڈیوز ہمیں بتائیں گے اگر اس ویڈیو کے اوپر پانچ سو سے زیادہ ویڈیوز ہوگے تو انشاءاللہ دو دن کے اندر اور اگر کم ہوئے تو پھر اس کے اندر ہفتہ بھی لگ سکتا ہے تو اس کو ہم اپلوڈ ضرور کریں گے بہت جلد جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا اپنے دوست و رشتروں کو خائر رکھے گا اللہ حافظ